جن فیملیز کے اندر ہے تیڈیشنلی یہ سیاست کے اندر سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آنے والی نسل جو ہے پچھلی نسل سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں سے ووٹ لے لے ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے جاتے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رہے تو پھر سیاست کے اندر کامیابی ہوتی ہے تو ان کی چونکہ پچھلی نسل کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ تعلقات بھی آگے چلتے ہیں تو یہ ہم نے دوسرے میں بھی دیکھا ہے یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو نظام ہے جو کہ عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ اگر چند لوگوں تک محدود رہے گا تو ظاہر ہے پھر یہ جمہوریت نہیں ہوگی یہ تو سیلیکٹڈ لوگوں کا ایک نظام ہوگا اس لیے اس کو دوسرے لوگوں تک پھیلنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں منظم ہوں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت طویل عرصے میں ہوگا یہ سیاسی جماعتیں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہیں اور شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کو ہی ٹکٹ دیا جائے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے الیکشن کے اوپر پیسے خرچ کر لیتے ہیں بلکہ سیاسی جماعت کو بھی وہ وسائل فرام کرتے ہیں ان کو بھی چندے دیتے ہیں تو اس لیے سیاسی جماعتوں کی پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم امیر لوگوں کو ہی ٹکٹ دیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے کرنا یہ چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ خود سے لوگوں کو ان سے وسائل کٹھے کریں چندے جمع کریں اور پھر وہ جو پیسے جو جمع ہوں گے ان سے جو لائق اور قابل لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ضرورت ہو تو وہ بہت شکریہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بلکل انہی میں سے ان کے جو نومنیشنز ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ عوام میں سے نکلیں بہت شکریہ